السلام علیکم آپ ہیں کریونگ وید بابر یوٹیوب چینل میں بابر خان کے خاصے ہیں آج میں آپ کو لے آئے ہوں ٹیکسالی گیٹ اندرون لاہور ادھر حاجی عبداللہ خان صاحب ہیں پشاور سے انسا کا تعلق ہے یہ عرصہ 35 سال سے پشاور کے مشہور چپلی کباب لاہور میں لگا ہے چپلی کبابوں کے ساتھ شامی بھی دے رہے ہیں چکن شامی اور علو والے شامی تو ان سے سارا بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور ان کے ایک سپیشلیٹی یہ ہے کہ یہ ہاتھ سے بھی کباب نکال لیتے ہیں کہ ان کے ہاتھ نہیں جلتے ہیں وہ بھی ان سے راز بوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے کیا ٹیکنیک ہے ان کی تو ساتھ رہیے گا ویڈیو واجر موسیقی 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 اور ہلکا پھلکا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور یہ بہت پرانی دکان ہے سمیں بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں ہم ادر کے ریشنی ہیں اور بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں نورمل چسکہ بہت مزیدہ لگتا ہے دوسری بات ہے کہ میرا تعلق ملدان سے ہے اور یہاں میرا چھوٹا سا بزنیس ہے اور میں تقریبا نفتے میں دو تین مرتبہ یہاں آتا ہوں خان صاحب کے پاس کباب کے لیے اور ما شہاللہ ان کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور زائے ہیں ٹکی ہیں شامی ٹکی ہیں انہوں میں بھی ٹیسٹ ہے کباب اچھا پلی کباب ہے انہوں میں بھی ٹیسٹ ہے اور علو والی ٹکی ہیں ان کا مختلف ہی ذائق ہے بہت ہے یہ بہت ہے سی ان کے کباب ہے ہم تو یہاں نزیہ کی رائشنہ ماری ما شہاللہ اچھے ہیں پشاوری چپلی کباب ہے کبھی سوا سے کھائے ہیں لیکن ان کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے تو انشاءاللہ ہم تو کھاتے رہتے ہیں آپ بھی ہیں چکر وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بھی موت آئے گا حاجی عبداللہ صاحب سے بات کرتے ہیں کہ یہ گوش وغیرہ اور یہ کدھر سے چیزیں لا رہے ہیں اور کیسا استعمال کر رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے ان کا تو ان سے بتا کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی حاجی صاحب حاجی عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا عرصہ سے آپ کر رہے ہیں یہ ہوگا تقریباً پینتی سال ہم خودی جاتے ہیں بکر منڈی سے جو ٹوٹا اچھا پسند آئے ہم اس کو گھر لے آگے کہ ہم خودی بنا دے اپنی پسند سے یعنی کہ بزاری جو نہیں دکانداروں سے جو سودا ہمیں پسند نہیں آتا اصل بناتے تو جو میرا اس ساتھ تو نا یہ سودی ایسی سیکھ کیا آئے تھا علو والی صحیح 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 تو جی یہ حاجی عبداللہ صاحب کے پاس سسٹم موجود ہیں ٹیکسالی گیٹ اندر اندرون شہر لاہور میں تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ ان کے پاس آئیں ان کا بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ اور بہت ہی اچھا جانے کہ پشاوری چپلی کباب کا صحیح اور اصل ہی ٹیسٹ نہیں ہی کہا ہے تو ان کے پاس ضرور آکے آپ ٹرائی کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی